ہلو گائز اٹس می امسین یور واشنگ ایشتی ریئٹس کیا حال جالیں جی آپ سب کے ٹھیک تھاکیں امید کرتا ہوں خیر خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج اس ویڈیو پہ ہم ریئٹ کرنے والے ہیں جی اس کا ٹائٹل ہے کیا ٹائٹل ہے جی اس کا ٹائٹل ہے تاریخ فتح نیو تاریخ فتح نیو تھگ لائف تو اب پتہ نہیں ہے کون تاریخ فتح لکھا ہوئے نام سے تو مسلم لگ رہے ہیں اب پتہ نہیں انڈین کوئی پولٹیکل پارٹی کی ہیں دیکھنے کے بعد پتہ لگے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اس سے پہلے ہماری ٹویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جی بیل آئیکن پر پریس کریں اور تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ٹائملی مل سکیں جی شروع کرتے ہیں 3,2,1 and go ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں جو اپنے آپ کو ہندوستانی مانتے ہیں چاہے ان کا جنب پاکستان میں کیوں نہ وہ آؤ لیکن ان کا دل ہمیشہ سے ہندوستان کے لئے دھڑکتا تھا اور تو اور وہ اپنے آپ کو کنورٹیڈ مسلم مانتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے اکرائے تاریخ فتح سر کا اگر میں ان کی وشیشتہ کی تاریخ فتح سر کا کم پڑ جائے گی تو بینہ کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرجکل سٹرائک کی جب تاریخ فتح سر کو پوچھا گیا سرجکل سٹرائک انڈیا نے صحیح کیا یا غلط تو تاریخ فتح سر کا جواب سنیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرجکل سٹرائک کیا یہ بالکل صحیح تھا اور تھوڑا اور اندر جانا چاہیے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں آخر ملک بھی چلانا ہوتا ہے حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے سمجھداری بھی ہے ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ من مہن سنگھ بن جائیں کہ آپ کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے کہ میرا پن بڑا چنگا سی دوسرا آپ ہوئیں گے لوگ کہیں گے چائے والا آدمی پرائیم میسٹر کیسے بن گیا اس نے بنا کے دکھا دی کہ چائے کیسے بنتی ہے اور ملک کیسے بنتی ہے اب بات کرتے ہیں نیوکلیئر ویپن کی او سوری پاکستان کے باشا میں اب بات کرتے ہیں ایٹمی بوم کے بارے میں جب رجل سر نے تاریخ فتر سر سے یہ پوچھا کہ یہ پاکستان بار بار اپنی ایٹمی بوم دکھا کر کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اسلامی ایٹمی بوم یہ کہا پہ بنا تھا مازا آسیس صاحب نے جو کہا دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میں ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ہم نے یہ شوپیس کے لئے نہیں رکھے اور جیسا باک آئے گا ہم اگر جنگ سٹارٹ کی تو شوپیس میں اس نے کہا تھا ہم نے یہ دیوالی کے لئے نہیں رکھے سر یہ اتنا جاہل آدمی ہے ہم بتا ہوں دیکھئے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کا ایک تو لوگ مطلب نہیں سمجھے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن مینز کہ وہ نیوکلیئر ویپن جو 20 کلومیٹر دور مارا جا سکے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سکتہ کالی فکیر ایازم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نواز شریط سے کچھ نہیں سمجھے گا میں بتاؤں گا انڈیا کو کیسے ٹکا ارے صاحب جا کے کسی سے ایشک لڑائیں یا کرکٹ کے لئے یہ کیسے ٹکر نیوکلیئر انڈیا کے مسلمان سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ جتنے رائٹس انڈیا میں ملتے ہیں شاید ہی کوئی مسلم دیش میں ملتا ہوگا اور ایک فیکٹ ہے تو آپ دیکھئے تاریخ فتح سر انڈیا مسلم اور دوسرے دیشوں کے مسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھارت اخیلہ ایسا ملت ہے جہاں پر مسلمان کھل کے سانس لے سکتے ہیں کیوں گلت کہہ رہنگ کے ہوئے ہیں کیا سعودی عربیا ایک چیز ہے آپ سعودی عربیا میں اگر ان کے فکے پر نہیں چلتے تو آپ گئے ایران کیا ایترلہ کو دیکھ لیا بولی نہیں سکتے سعودی عربیا میں قطر میں ایجپٹ میں مروکو میں ایک بچارہ انڈونیشیا بیس ہے ہمارا بچا وہاں وہاں بھی بھیج رہے ہیں پیسے اپنے مولویوں کو بھیج بیج کے تبلیگی جماعت جاری تباہ کرنے ورنہ انڈونیشیا وہ بھی دیکھئے اس میں انڈو لگاوا ہے ساتھ اگر آپ تھوڑے بہت بھی پاکستانی میڈیا کو فالو کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا پاکستانی لوگ انڈین ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں شاید نہیں پتا ہو تو میں بتا دیتا ہوں ایک پاکستانی مسلمان دس ہندوؤں کو ایسے ہی مار دیتا ہے اس کا جواب میں اچھے سے دے سکتا ہوں بٹ ہمارے پاس تاریخ پتے سر ہے اس کا جواب ان کے موں سے سن لیتے ہیں بہت مزائے گا ہمارے پردان منتری تو کوشش کر رہے تھے نواز شریف صاحب سے دوستی کرنی تھی ان کو یہاں بولایا ان کے چائے پر گئے موڈی صاحب کا چائے پر آنا نواز شریف کی سیاست ہوڑ گئی موڈی نواز شریف الزام لگیا غدار ہے اس نے کہا کہ ہم آپ کی طرف ہمیشہ سے سار پرائم مینیسٹر نے گھڑوڈل چوک دیا جفراد نہرو نے شاستری صاحب نے بعد میں اندرگاندی نے جیت کے لٹا کے دے دیا پاکستان کو نووے ہزار پہوڈی انڈیا کی پولیسی ہے to contain any tension with پاکستان اور انڈیا کی ڈیلی ہے پاکستان کی ایڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ ہاتھ میں لٹا موہ پان سارے بھائی لوگو بھائی لوگ پہر گیا ایسی ڈرویڈ بھائی تو پاکستان کس چیز کا ہے تو چلو تاریخ پتے سر سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں ویسے ہمیں تو پتے ہیں پاکستان کے لوگا ہے چلو سن لیتے ہیں ہماری تو مجبوری تھی کہ ہمیں ہمارے والد اور دادا اور پردادا اور پردانا جو پانچ ہزار سال سے ہم ہندوستانی ہیں آپ نے بورڈر کی لائن کھیت دی اور کہہ دیا کہ اب تم پاکستانی ہیں پاکستان کس چیز کا پاک کیا چیز ہے افغانستان ہوتا ہے افغان کے ملکوں کا قذاکستان ہے قذاک کے ملکوں کا بنگلہ دیش ہے بنگالیوں کا پاکستان کیا ہے ناپاک لوگوں کی جگہ ہے بھائی بہت سیدہ غصے میں ہے تاریخ فتے سر کو اپنی جان کا ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے لیکن تاریخ سر اس بات کو بھی ہس کے ٹال دیتے ہیں یہ بات مجھے بھی سب سے اچھی لگی آپ کو آئے سائی سے ڈر نی لگتا اب کیا رہنگے سر سسٹی سیون کے ہوگے آپ ڈرڈ رہ کیا ہے آہا دندگی کے بارے دیکھ لیے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا تھا سالے آئی سائ نے مار دیا اب میں کیا بنوں پڑے ہو کے میں کیا بنوں گا تو مارنا ہے جس کو مار لے ہم بھی پنجابی ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم اصلی پنجاب ہیں تیرا باپ پایا جب رجت سر نے تاریخ سر سے پوچھا آپ پاکستانی ہو یا ہندوستانی تو تاریخ فتے سر کا جواب سنیے دل خوش ہو جائے گا نہیں آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہو لیکن آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں I'm an Indian born in Pakistan میں آپ کو پاکستانی نہیں کہتا ہوں 1965 کی جنگ میں نے کہا I'm not a Pakistan I'm a Punjabi I'm a Muslim I'm an Indian I'm not a Pakistan there's no such thing as Pakistan لیکن پاکستانی مجھے یہ پتا چلا کہ جب آپ کو کینسر تھا آپ ہسپٹل میں تھے تو دعا پڑھی جاری تھی کہ یہ زندہ نہ بچیں ہاں ویب سائٹ تھی اس پر آپ کلک کریں تو وہ عربی میں دعا آتی تھی کہ یا اللہ اس موٹے سے آدمی کو اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اٹھا میں نے کہا بھائی وہ کر رہے ہوں وہ سننی رہا ہے وہ اوپر والا is in a long leave of absence بھگوان کا بہت بہت شکریہ کیا آپ نہ ہمارے ساتھ ہے صرف اس معاملے میں بھگوان ہمارے ساتھ ہے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ہوتا تو میں مر چکا ہوتا چلو بس اتنا ہی مزہ آ رہا تھا ویسے ہم نے یہ دیکھا یار کہ مجھے ویسے پتہ نہیں تھا تارک فتح کون ہے لیکن ایک چیز کلیر ہو گئی وہ یہ کہ یہ شاید مطلب کوئی پاکستانی ہے جو کہ اس وقت انڈیا میں ریزائٹ کرتے ہیں اور کائنڈ آف اپنی جو نیشنلٹی ہے اس کو بہت سلیم نہیں کرتے سٹارٹنگ سے وہ یہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ مائیگریٹ کر کر آئے تھے تو ہماری خود کی فیملی مائیگریٹ کر کے آئے تھیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے اور رات و رات پتہ لگا کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے فتح پور کے تھے گرداس پور کے تھے اسی طرح جو ہمارے گرینڈ فادر تھے جلندر کے تھے اور گرینڈ مدر میری امبالہ کی تھی تو یہ وہ لوگ تھے جو تسلی سے بیٹھتے یہ ملدب یہ بلا حصہ اگر پاکستان بنا تو جب وہ اعلان ہوا تو جناب پتہ لگا کہ نہیں بھئی ہے تو پاکستان نہیں ہے اب دو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی ایساچ ارادہ نہیں تھا آنے کا لیکن ان کے محلے میں سارے نہ کٹھے ہو گئے یعنی ادھر ادھر کے جتنے ٹریبل کر کے آئے ہوئے وہ سارے اسی محلے میں کٹھے ہو گئے اور پھر کیا ہوا کہ یہاں سے جب لوگوں کی لاشیں گئی ٹرین میں جو یہاں سے مائگریٹ کر رہے تھے پاکستان سے انڈیا کی طرف تو پھر دنگے فساد پوٹ پڑے کہ جناب ادھر سے آئے ہیں تو جو یہاں سے جانے والے ہوں گے ان کو بھی ماریں گے ہم تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا آگ لگ رہی ہو تو پھر تو دیکھا نہیں جاتا کہ کس کا گھر جلائے جا رہے تو جتنے وہ وہاں مائگریشن والے کٹھے ہوئے تھے ان کے چکر میں پھر ہمارے گرینڈ پیرنٹس کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا کیونکہ وہ پورے محلے میں ہی آگ لگی تھی اور پھر وہ جب یہاں پہنچے تو یہاں پہ بھی پہلے دن آتی جناب جو یہاں پہ پہلے سے پاکستانی تھے انہوں نے جناب جو سمان ومان تھا وہ لوٹ لیا اور جو پھر قائدہ ادم سکیم سے جو گھر الارٹ ہوئے تھے جو لوگ وہاں اپنی زمینے چھوڑ کے تھے اس پہ قبضے ہو گئے تو تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اختلافات ہیں یہاں پہ لوگوں کو لیکن وہ اب اتنا وہ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں چلو یار مجھ پہ 70 سال گزر کے اب ہم کیا اس بات کو لے کر بیٹھے رہے ہیں اور مووون کر لیے جیسے ہم لوگوں نے مووون کر لیے تو تاریخ فتح صاحب کو میں سمجھتا ہوں ایک پلیٹ فارم دینا چاہیے اور ان سے نرازکی کی وجہ پوچھنی چاہیے رادر دن کہ ان کو تاریخ دیا جائے یا انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کا داری کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے جناب آپ کی کیا وہ ہے گلے شکوے اور ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اور جو ہم نے بولا وہ بھی پسند آیا ہوگا ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال ارکھیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی دیکھتے رہے جائے